اسلام علیکم میں ہوں انسپائرنگ سید مسرور اشفاق صاحب کی کتاب زاویہ ایک بہت اچھی کتاب ہے جس میں جو بھی انہیں بیان کیا جو انہیں چپٹرز لکھے وہ ساری ان کی عملی باتیں ہیں اور اس کو ایک کتاب کی شکل دی گی اس کو میں پڑھ رہا ہوں اس کا ایک چپٹر پڑھ رہا تھا کولو عمل کہ انسان کی الفاظ اور اس کی عمل میں کیا فرق ہے اور انہیں اس میں یہی سبق دینے کی کوشش کی کہ زندگی عمل کا نام ہے اشفاق صاحب بابا جی لوگوں پہ بہت بلیو کرتے تھے باباوں کے پاس جاتے تھے بزرگوں کے پاس بڑھوں کے پاس جاتے تھے اور ان کی عقل کی باتیں سیکھتے تھے بابے وہ لوگ ہیں جن کے پاس ڈگرییں نہیں ہوتی سٹیفکیٹس نہیں ہوتے لیکن زندگی کا تجربہ اتنا زیادہ ہوتا ہے ان کی سمجھ بوجھ اتنی عقل و فہم اتنی زیادہ ہوتی ہے کہ انسان ان سے بہت کچھ سیکھ سکتا ہے یہ میرا اپنا بھی تجربہ ہے اور میں اشفاق صاحب کا مشکور ہوں کہ انہوں نے اس چیز کو مزید بڑھایا اور میری سوچ میں بھی مزید اچھی پازیٹیو تبیلی آئی ایک بابا جی کا قصہ بیان کرتے ہیں کہ ہم ان کے پاس جاتے تھے تو ان کے پاس جا کے بیٹھتے تھے ہم سے بات چیت کرتے تھے تو ایک دفعہ ہم نے پلین کیا جتنے بھی ہم پڑھے لکھے لڑکے تھے سارے کہ ہم کوئی رسالہ نکالیں تو ہم ان کے پاس پک پورا ایک پلین لے کرے گے جی کہ ہم اس کا رسالہ نکالیں گے اس کا یہ ایڈیٹر ہوگا ہے اس طرح سے اس میں مضمون لکھے جائیں گے یہ رسالہ جو ہے اس کو ہم ریلیز کریں گے پرنٹ کریں گے اور لوگوں تک پنچائیں گے تو بابا جی نے کہا کہ ایسا رسالہ پہلے بھی نکالا گیا تھا اور بند ہو گیا تھا رسالوں سے یا لیکچر سے زیادہ فائدہ نہیں ہوتا عمل سے زندگی بنتی ہے عمل کیا کریں تو ہم نے کہا جی کیا بات ہوئی ہم پڑھے دیکھے لوگ ہیں پروفیسر لوگ ہیں تو ہم تو کوئی ایسا کام کریں گے کہ لوگوں تک اپنی بات پہنچا سکے تو انہوں نے کہا دیکھیں جب آپ بات چیت کرتے ہیں تو کوئی لیکچر دیتے ہیں کوئی بات کرتے ہیں کوئی کسی سے ڈسکیشن کرتے ہیں تو وہ کسی وقت کوئی انسان ایک لفظ پر کر لیتا ہے لیکن موسٹ آف تا ٹائم الفاظ لوگ بھول جاتے ہیں عمل کو زیادہ یاد رکھتے ہیں کہنے لگے کہ ایک دفعہ ایسے ہوا کہ جس محلے میں وہ رہتے تھے یا گاؤں میں وہاں پہ کسی کوئی غریب خاتون تھی اس کی بیٹی کی شادی تھی تو انہوں نے ہمیں کہا جی کہ کوئی ایک لڑکا ہے وہ کسی جگہ پہ کام کرتا ہے اور اس کا والد آئے گا یہاں پہ رشتہ مانگنے کے لیے کچھ دن یہاں پہ رہے گا تو اس کو کوئی خاص قسم کا آٹا پسان تھا تم یہ دس کے لوگ آٹا یا دس کے جی آٹا اس کے گھر لے جانا تاکہ اس کی اچھی طرح سے خدمت ہو اس کے لیے اکارینج کرنا تو میں نے کہا بابا جی یہ کیا بات ہوئی ہم پڑے دیکھ لوگ ہمیں کوئی آپ اچھا کام دیں ہم ٹائی وائی پین کے آتے ہیں پینٹ شٹ پین کے آتے ہیں تو انہوں نے کہا کہ دیکھو زندگی عمل کا نام ہے اس کی بچی کے رشتے کا معاملہ ہے تو ہم لوگوں نے اس کی مدد کرنی ہے اور جو بندہ وہاں پہ جس کو ملنے آپ چاہو گے جو اس بچی کا ہونے والا سوسر ہے اس کی آپ نے بہت رسپیکٹ کرنی ہے بہت عزت کرنی ہے تو کہتے ہیں کہ اس طرح کی پریکٹیکل باتیں وہ کرتے تھے وہ کہتے تھے کہ لوگوں کی زندگیوں میں کنٹریبیوٹ کرنا بہت ضروری ہے کہ آپ یہ دیکھیں کہ آپ کے عمل سے آپ کے ایکشن سے کسی کی زندگی میں کیا تبدیلی آئی یہ بہت زیادہ ضروری ہے پھر انہوں نے یہ بھی مثال دی کہ جب آپ اپنے بچوں کو سمجھا رہے ہوتے ہیں پڑھا رہے ہوتے ہیں یا سٹوڈنٹس کو پڑھا رہے ہوتے ہیں تو بچے لیکچر سن کے نکل جاتے ہیں لیکن وہی بات جو آپ آڈیم پہ کھڑے ہوگے بچوں سے بات کریں گے روستروں پہ کھڑے ہوگے بات کریں گے تو اس سے بہتر ہے کہ آپ بچوں کو کوئی ایک عمل بتائیں جس سے وہ بچے اس کو اپنی زندگی میں لے کر آئیں ہمارے اپنے بچے بھی اسی ہے کہ جو ہم لیکچر دے رہے ہوتے ہیں اس پہ کوئی عمل نہیں کرتا لیکن اگر ہم سچ بولتے ہیں تو بچے سچ بولیں گے اگر ہم اچھی بات کریں گے تو بچے اچھی بات کریں گے ہم اچھے مینرس کے ساتھ کھانا کھائیں گے ہم جھوٹ بولیں گے تو بچے بھی جھوٹ بولیں گے تو زندگی عمل کا نام ہے بابے بھی یہ ہی سکاتے ہیں بزرگ بھی یہ سکاتے ہیں ہم ہم اپنے والد کے پاس میں بیٹھتا تھا اللہ ان کو بخشے وہ اس دنیا سے چلے گئے تو وہ بھی یہ بات کرتے تھے کہ زندگی عمل کا نام ہے ہم کسی کی زندگی میں کتنی تبدیلی لے کے آ سکتے ہیں کتنے اچھی طریقے سے کسی کی مدد کر سکتے ہیں یہ بہت ضروری ہے بجائے اس کی کہ ہم لیکچر جارتے رہے ہیں اور بیٹھ کے ڈسکشنیں کرتے رہے ہیں اس کا کوئی فائدہ بھی نہیں ہے اسی طرح سے کہ ہم مذہب کو بھی لیں تو مذہب صرف ڈسکشن کی عادت تک نہیں ہے قرآن پاک ایک ذابطہ ہے یاد ہے اس دنیا کے لئے بھی آخرت کے لئے بھی تو اس پر عمل کرنا ضروری ہے پانچ وقت نماز پڑھنا ضروری ہے سچ بولنا ضروری ہے منداری کے ساتھ کام کرنا ضروری ہے لوگوں کی مدد کرنا لوگوں سے ہمدردی کرنا انسانوں کا خیال کرنا حقوق کا خیال کرنا بیواؤں کا یتیموں کا غریبوں کا مساکین کا یہ سارے عمل کی چیزیں ہیں اور یہی ہمارا مذہب بتاتا ہے یہی قرآن پاک بتاتا ہے یہی اللہ ہمیں حکم دیتا ہے یہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے میں بتایا یہی بھی بابے بتاتے ہیں بزرگ بتاتے ہیں بڑے بتاتے ہیں ہمارے ماما بتاتے ہیں کہ زندگی عمل کا نام ہے تو کوشش کریں کہ ہم اپنی زندگی میں عمل کریں اور جو بڑے بزرگ ہیں بابے ہیں جو گاؤں میں بیٹھے ہیں گاروں میں بیٹھے ہیں پلیز ان کو یہ مت سمجھیں کہ جی یہ ان کے پاس ڈگرییں نہیں ہیں سیٹیفکیٹ نہیں آپ بہت سمجھدار ہیں آپ کو بہت کچھ آتا ہے آپ بہت پڑے دیکھیں آپ آج کی دنیا کے انسان ہیں بہت روشن خیال ہیں ٹیکنالوجی کا زیادہ پتہ ہے بہت پتہ ہوگا آپ کو مجھے ہی بہت پتہ ہوگا لیکن جو بات میرا باب کرے گا جو گھر میں بیٹھا ہے بڑا جو وہ بزرگ کرے جو کسی گاؤں میں بیٹھا ہے جو کوئی ایک بابا کرے گا جو کسی گاؤں میں درخت کے نیچے چرپائی ڈال کے بیٹھا ہوئے وہ بات ہم نہیں سوچ سکتے ہم نہیں کر سکتے یقین مانے کہ آج جو کچھ بھی میرے پاس ہے میری لیگیسی ہے میں اپنے بچوں کو پاس کن رہا ہوں یہ سب کچھ وہی ہے جو میں نے اپنی ماں سے سیکھا اپنے باپ سے سیکھا اپنے بزرگوں سے سیکھا اپنے بڑوں سے سیکھا جو میرے بزرگ تھے خندان کے رشتہ دار تھے ان سب سے سیکھا اور آج اس کو زندگی میں پاسان کر رہے ہیں یہی لیگیسی ہے جو آپ بھی پاسان کریں گے اللہ ہمیں عمل کی توفیق تھے اللہ حافظ